عجیب عجی رنگ وہ پہن جدی جنہوں جدی انگلی پھڑ کے دکانتے چیز لین جانے ہیں جو اسے پہنتے کیس کر کے اس نے کچیری بلا گیا ہے کیا ہو گیا یہاں ایسی لالچ غالب آئی ایسی مادیت و رستی اس لئے احساس پیدا کر رہے ہیں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ عمل بہت چھوٹے آپ کو دکھائی دیتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ عمل بندے کو کتنا حضور اور اللہ کا قربتہ فرما دیتے ہیں اب چلو ہے تو میری یہ غلطی کہ میں نے بغیر خطبے کے شروع کرنی ہے لیکن چلو میں نے حفاف کا وہ بھی بکر بچا رہی ہے کیونکہ میں نے بھی آگے بڑا لمبہ ٹریبل کرنی ہے وہ میں اکثر بچوں کو اس باتیں بڑی ہیں لیکن چلو کچھ ایسی ہیں جو دل میں اترتی ہیں کہ یہ بھی دعا کرنی ہے ہمارے پاس تو چار پیسے آئیں تو وہ لوگ وہ دوست جن کے ساتھ بچپن گزرا ہے کیوں یہ ہمارے پاس اب پیسے آگئے ہیں اب یہ ہمارے لیول کے نہیں رہے ہیں میں کہا تم سارے زمانے کے بھی امیر کبیر کٹھے ہو جائیں تو حضور کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن ذرا سنو حضور ہے لکھا ہے جو سیرت پر لکھی گئی کتوب ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وثال ہو گئے آپ نے پردہ فرما لی ٹھیک ہے یہ پردہ ہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ پردہ بھی ہے جو نا وہ کوئی نہیں وہ پردہ بھی میں ہی ہوں وہ میں کا پردہ ہے وہ پردہ کوئی پردہ نہیں وہ پردہ بھی میں ہی ہوں جس جنہا آپ نے یہ میں کا پردہ اٹھا دیا سامنے پھر جلوہ ہوگا محبوب کا یہ میں کا پردہ ہے اللہ حضورت نے اٹھایا نا امامِ آلِ سنت نے اٹھایا اس کو موجہ شریح میں بیٹھ کے ارز کرتے ہیں وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں تیرے دن نہبار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں دیکھو کیسے میں کا پردہ اٹھایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں پھر دیکھا آپ نے جلوہ محبوب کا یہ جو پردہ نہیں یہ کوئی نہیں یہ پردہ میں ہی نہیں جس دن یہ پردہ اٹھ گیا ہے اس دن پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو بات تھوڑی گیا رہی ہے لیکن اب چلو زبان پہ آگئی ہے تو میں اس کو نہیں رکھوں کہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں سید حسن رسول اللہ مہن کا اللہ کب تاظر ان کو اس لیے کہا گیا کہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو بھی حضرت کی صحبتیں ببرکت میں بیٹھنا شروع کرتا تھا اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتا تھا اتنے مقبول تھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگام میں سید حسن رحمت اللہ تعالی انڈیا میں حضرت کا میدار ہے اتنے مقبول تھے حضور نبی علیہ السلام اتنا اتنے مقبول تھے حضرت وہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی زوجہ آپ کی بی بی صاحب آپ کو کہتے ہیں شاہ جی سارے میں زیارت کراش ریجے مہتے رہے ہیں اللہ حضرت جی یہ مجھ جیسے اندھے کا بھی آلک ہے کر مجھے بھی کوئی تنزیہ کہیں کہ مجھے بھی پتا جال جاتا ہے اللہ ماندہ ہوں مدرگی وہ دو آنکھوں والے تھے ان کو بھی پتا لگ گیا کہ اس نے مجھے تنز کی ہے آپ نے پوچھا وہ لباس وہ روسی جوڑا تیرے پاس ہے جو پہن کے میرے گھر آئی تھی جب تیرا میرا نکاح ہوا تو کہا ہے آپ نے فرمایا وہ زیورات آپ نے پھر اسی طرح عمر تو وہ نہیں رہی لیکن اسی طرح ساج سبر کے نہ تو اندر بیٹھ جا پھر دیکھتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ کہ حضرت ان کے تصرف ہوتے ہیں حضرت کا تصرف تھا کہ آپ نے اپنے برادری نصبتی اور اپنی زوجہ کے بھائی کو اپنے روحانی تصرف سے کھینچ لیا پردہ چکڑا ہی ہیں لاج کرنا ہی ہیں کھینچ لیا آپ ہی ہیں وہ گھر آئے پہلے گھروں کے محول اس طرح کی ہوتے تھے کہ پامی تاڑھا سال ہے لیکن تاڑھ اجازت تو بغیر تاڑھکار نہیں سی جا سکتا ہے یہ اب بھی سارے سلسلے کھول ڈھول گئے ہیں پامی تاڑھی بڑھی تا سکا پر آئے لیکن تاڑھ اجازت تو بغیر تاڑھکار نہیں سی جا سکتا ہے والے تھے یہ گھروں کے محول اتنا پردہ تھا گھروں میں حضرت جب آپ سے گفتگو اوید ورز کرتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ہمشیرہ آپ نے فرمائے جا بلائے تینوں ایسا نہیں وہ جب اندر گئے نا تو جا کے کیا دیکھا گیا اے بڑا پا لیکن جو بہن ہے وہ دولر منی بیٹھی بڑے رانو یہ کیا ہے باہر حضرت صاحب کی خدمت حضرت ہو آپ نے فرمائے بھائی پتہ نہیں انہوں بڑے بلے انہوں کی چاہ چڑھیں تیری پہنے تو ہی پہنے پہنچ رہا جائے وہ غیرت والی لوگ تھے اندر آئے انہوں نے آکے جو ہے نا وہ بڑے کڑے الفاظ بولے لوگ نہیں بات برداشت کرتے جانے نکل جاتی تھی لوگوں کی بات سنکے وہ تو پھر صد آتم سے سیزادی تھی سیدہ خاتون جنت کی اولاد پاک تھی بھائی نے بہت کڑوے کڑے لفظ بولے یہ کیا تُو نے بڑا پے میں یہ کیا ہوا وہ بھائی بول کے چلے گئے وہ بعد میں روئی شاور انہیں میرنگی کی آپ ہی منہوں نے کہہ دیں ووٹی باندے ووٹی بنا گئے میری پرات وہ کرواشنی پڑھیں وہ رو پڑی وہ کپڑے جو ہیں وہ پھاڑ دیئے وہ زیور توڑ دیئے تو اقبال تو پہلے کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے کہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں پانے نو ایتھے ٹوٹے شیشے چل دینی میرن ای نو پانے ای نو پانے کی تی ای نو ترواہ کے سا کرو جا کے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے اندر درد پیدا ہوا وہ روتی روتی سو گئیں جب سو ہی تو حضور کی زیارت ہو گئی حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو اٹھیں بڑی خوش خوش آدی آج باکہ ہی مان گئی ہے تو سید پیر آپ نے فرما کیوں ہے کہ انہی منہو نبی علیہ السلام دی زیارت ہو آپ نے فرمایا میرا کمال نہیں کمال تیرے اندر درد درد ہے یہ میں ہی ہوں حضرت یہ جب میں کا پردہ اٹھے گا تو جلوہ محبوب ہے لیکن ہے اوکھ ہے تاڑی گالتے چھڑوں ساڑا ہے آلے سی آگے پھلے فلیکس ویگ نہیں تو لکب کا ٹکیں رہے نہیں حضرت تو بہت میرے لئے بولتی ہے نا توبہ توبہ مہت حضرت پاس کوئی نہیں مبت میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی بولتی ہے اللہ معاف فرمائے نا سی پیر تے نا ہی طریقت تے نا سی اللہ ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی درے بیچ ہے ٹھیک ہے بزرگوں کی ایک مبت ہے انہوں نے سر پہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کی دستار باندھی ہماری جانے بلا ہے ہماری جانے بلا ہے یہ کیا چیزیں ہیں اللہ معاف کرے یہ عاشقی اور شاہ ہے اس لیے یہ میں ہے جب یہ میں کا پردہ اٹھے گا پھر آگے جلوہ امام لیکن ہے بڑا اوکھا کا عام تے عام خاص پاس گئے دیا اور میں کیونکہ حضور گوسر پاک کا بھی ماں ہے یہ ایسے شیشہ توڑتے ہیں توڑنے والی وہ لکھا ہے کہ حضور گوسر عزم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شیشہ تھا چین ہی آئینہ کتابوں میں لکھا ہوئے اور حضور گوسر عزم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تھا شیشہ دیکھنا سنتے محبوب کی تو وہ کیا ہوا کہ ایک دن وہ خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے نہ اسے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا اور وہ بڑا پریشان ہوئا یہ ہر جب حضور گوسر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آئینہ تلف فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا دور بھی وہ نہیں تھا کہ موٹر سیکل نکالتا کیکل لگاتا اور جا کے جناب نے آشیشہ لے تھا نہ موٹر سیکل تھی نہ نارکلی بزار تھا اور نہ اس طرح آشیشہ ہوتے تھے بھئی ہاتھوں سے چیزیں منتی تھیں لیکن حضور گوسر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس خان کا کہ ٹکڑے کھانے والا تھا جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہو اس کو کتب کی دستار بانت کے بیجتے ہیں اتنے بڑے آستانے کا قادم تھا اتنے بڑے آستانے کا قادم تھا وہ جس پہ دن میں کئی بار جس کو حضور نام لے کے پکارا کرتے تھے کتنے کمالات اس میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے وہ لکھا کہ جب حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور فرما لیا نا تو فرما کہ آپ نے اسے آئینہ طلب کیا بھئی آئینہ لاؤ تو اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کر دیا ہاں صفائی کر دیا میرے کو ڈے کے ٹوٹ گیا ہے بلکہ اور اس کی کر دیا حضور قضاء اینا چینی شکست حضور قضاء ایسی تے ٹوٹ گیا خود کو نکال ہی گیا بیچ میں اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے محبوب کو لیا ہے حضور جب اللہ کا نام آئے گا حضور ماف فرما دیں گے اس حضور ماف فرما دیں گے کیا عرض کرتا ہے حضور میں نہیں توڑیا قضاء ایسی ٹوٹ گیا دیکھا حضور غوثی پاک اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے آپ نے فیلفور میں صدا ملایا اسا عرض کرتا ہے حضور قضاء اینا چینی شکست آپ نے فرمایا خوش دس باب خود بھی نہیں شکست خوش دس باب خود بھی نہیں شکست اوہ چنگا آیا ٹوٹ گیا نہ بے کھانگے نہ اپنا بھی یاد آئے گا یار نو یاد کریں گے اللہ نارے تو پھری نارے ریسال نارے ریسال یہ پردہ نہیں ہی یہ پردہ اور نہیں یہ پردہ میں ہی کوشش کریں حضرت اس پردے سے نکلیں باہر اس پردے سے نکلیں میرے کیمشاہ فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والے ہاں پا لے ٹونڈ جنادی پکی جنادی پکی ساڑی ٹونڈ نہیں پکی آپ گلائے کرتے ہیں نا جی نہیں جی لفظہ ہوئے میں کہنا تو لینہ اللہ بن ہر گلی زینہ کرچک دینہ اللہ کھل ہوتا ہے ہم ایسے آگے بہت نہیں سکتا ہے ہم ایسے آگے بہت نہیں سکتا ہے ہم ایسے آگے دینہ اللہ میں حضرت کبلہ ایک دن اپنے بزرگانی بارگاہ چاہتا تھا کہ میرے بزرگوں کی عمر ستانمے سال میں آپ نے حضور پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب کی صورتا ہے اپنے والد صاحب سے بھی خلافت تھی اور حضور پیر سے یہ جماعت علی شاہ رہ مطلب آئی سے میں نے ارد کی میں حضور پہلے والی بوتے سن کے ہوں فرمان لگے ہوں میں حضرت ہو کیوں کوئی دلیل بھی تے دے ہوں انہوں فرمان لگے انہوں فرمان لگے چھات پرانا ہوئے تھے بوتے ہیں بالے ہندی لوڑ پہنے دیں میں حضور لبدا نہیں کوئی فرمان لگے صرف انہوں گل ہیں کسی دکان ہی رہی ہندی سے جا کے بیٹھیں یہ آگے صاحب کہتے ہیں ایک پالی دے دل دے ایک پالی دے دل دے پھر کی کیتا ہے وہ اپنی اندکانہ بند کر کے ٹر گئے دے نہیں لیکن جدن تو طالب ہوئے گا کوئی نہ کوئی سودا لے کے آپ پہ آ جائے گا اسی طالب نہیں لبدا نہیں کوئی لبدا نہیں کیوں لیکن کیے اپنے آپ نے چھپا ہوئے ہیں یہ حضرت خاجہ فخر جہاں دہل ہوئی رحمت اللہ سلسلہ یہ چشتیاں نظامیاں کے شیوخ میں ہیں آپ کا ایک مرید تھا تو اس نے حضرت ساڑے شاہر دا متصرف کون صاحب کونے ساڑے شاہر دا آپ نے فرمایا یہاں سوال تے تو وہ کھا پوچھے ہیں لیکن اے تو بڑا لادلہ مرید اے سولے نہ انہیں لاری اڈے خربوزے لائے وہ ٹور گیا انہیں کہا ہے آلمستے تاں شاہر دا نظام بگڑ گیا ایسا نا وہ گیا جا کے کہا انہیں کہا حضرت خربوزہ لائنہ تو انہیں کہا آپ آئیسی ویچے نہیں بیٹھیں انہیں کہے لیکن لائنہ چاکھا کے وقت لائنہ مٹھا جائے انہیں کہا ٹھیک انہیں کہا کٹیا ہے مٹھا سی انہیں کہا یہ پھک ہے دوجہ پھکا انہیں ساری ریڈی چاکھا کے سوٹ شڑی انہیں کہا واقعی وابال مستے دن گزرے پھر وہ ارز کرتا ہے حضور اج کل کون ہے شہر دیلاد بڑے ٹھیک لگ دینا اور میں فرمایا رہے ہیں انہیں بابا ڈھٹے انہیں کو کم خراب ہو جائے انہیں کہا نہیں حضرت فرمایا اہل آرہی ہے ڈیوے لیکن پانی ویچ دہر کر رہتا ہے ہاں جی حضرت آپ کو کیا پتہ یہ حضور کے غلام کس کی سال میں اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں جا آئی ایسا آئی ہے تو حضور دی غلام آدی نہیں پڑھی آئی ایسا آئی ہے ہو رہے ہیں چولے ہاں دیکھو رہے ہیں جنگل اور میں نے میں قبلہ میں نے خود ایک مدرور کی زیادت کی ہے یہ میرا ہاتھ ہے اس پر لائنے ہیں بابا ڈی کے آتھوں پر لائنے کوئی نہیں تھی مجذوب تھے وہ میں نے ان کے حوالے سے بات کیونکہ میں خود دیکھا تھا بلکل ان کے آتھ وہ قبلہ ایک تو اتنا دریجی سائی ساڑ جنا ایک اتنا مثلا آپ کا آتھ گرم گرم دیشکی کو لگ گیا وہ پھر وہ آپ کے آتھ پہ ایک وکھرا نشان چھوڑتا ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کے آتھ پہ ایک انوکھا نشان چھوڑے گا میں نے دیکھے ان کے ہاتھوں کی زیارت میں نے کی پھر وہ جس گھر میں رہتے تھے نا پھر میں نے ان سے پوچھا ان میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ حضرت نے اپنے کپڑے نہ ہمارے گھر میں آ پر بدلنے ہوتے تھے ایک دن بعد آئیں ایک سال بعد آئیں یہ ان کی مرضی لیکن ہمارے گھر میں ہر وقت حضرت کے لئے ایک جوڑا تیار رہتا تھا جب انہوں نے آنا ہے غسل کرنا ہے جوڑا بدل کے پھر ہو سکتا ہے رات کو یہ آ جائیں اور جیسے انہوں نے جوڑا بدل کے جانا ہے ہم نے اگلے جوڑے کی تیاری شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں جب 65 کی جنگ لگی تو بابا جی نہیں آئے جب 65 کی جنگ ختم ہوگی تو بابا جی آئے اور وہ جو اس گھر کی بڑی تھی دادی تھی جو اس گھر کی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے آت اتنے اتنے موٹے سوجے ہوئے تھے اتنے اتنے تو کہتی ہیں میں نے احران ہو کے پوچھا سائیں گے یہ کی ہوئے ہے وہ اپنے مقصود انداز میں وہ کہہ کے کہتے ہیں آئے سنگ حضورتہ پاکستان فتح کرے وہ بام بمار دیں سنگ میں کیچ کر کے واپس وڑ سڑھنا تھا یہ وہ دی وجہ نافتے سوجے دیں میں نے ان کے آت خود دیکھیں اندر ان کے آتوں پر لائنے کوئی نہیں تھے وہ بم بکیچ کرنے کی وجہ سے وہ سیدھے ہو گئے ہوتے آت سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں بھئے بندہ ڈڈے انہوں نے کہا ٹھیک وہ گیا لاری ہے بندہ پچھان لے جا کے اندر ہی پانے پینے انہوں نے کہا ٹھیک اس نے گلاس پکڑایا وہ اس وقت مشک ہوتی تھی انہوں نے تھوڑی جی مشہ کے اندر کیتی گلاس پر چڑے ہیں ایس آف سی ٹیسٹ کرنے لینا انہوں نے جان کے پانی روڑ چڑے ہیں انہوں نے پچھا کیوں روڑے ہیں انہوں نے کہا خربوزی اللہ سمجھے انہوں نے کہا خربوزی اللہ سمجھے ہیں انہوں نے کہا اپنے بابیں نہیں انتہام نہ روی ایس ٹیم میں انچار جمعات کو نہ مات چاہا انچارشنا فڑکتے ہیں یہ نظام ہے ربی نظام یہ نظام کار فرما ہے روحانیت کا یہ نظام چل رہا ہے یہ نظام چل رہا ہے یہاں قدم قدم پہ دینے والے کڑے ہیں لیکن کو لینے والا ان کا تو یہ آل ہے یہ وثال کے بعد بھی علامہ کبال کے پاس لسی بھی نہیں آجاتے مرضی ہیں ان کی یہ پردہ فرمانے کے بعد بھی لسیاں بھی نہیں آجاتے ہیں پھر قربان جو آگے بھی وہ پلاتے ہیں وہ بھی وثال کر چکے ہیں لیکن حضرت جی میں یہ باتیں کمرے والی سرکار کو نہیں سمجھا یہ میں اس کو نہیں سمجھا بھئی سگنل تھی اس موبیل چانے نہیں زوردی مبادی سیم مونی سیم مینی ہے میں انہوں کی دسان سگنل کی انہوں نے فورجی کی ہے جتریجی کی ہے اس کو کیا بتا لیں سیم مینی اس کے اندر آئے وہ خوشک ہے بیچارہ وہ بابوں کی باتیں سناتے ہیں میں جی سنائیں گو یہ تو قرآن کا طریق ہے کیا قرآن حضرت آسابین بھرکیا کی نہیں سنا رہا بھئی ہم تو قرآن پہ ہیں تو پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں ہاں ذرا سنیوں پیروں پہ پار پاؤں ہیمین ہے اے رو گہرے نتو گہرے نئے گلنچایا ہو جی تو ہی سنی بابے نہیں بھئی یہ تو قرآن کا طریق ہے کیا قرآن نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں نہیں سنائیں وہ بھی تو غیرے نبی تھی کیا قرآن نے حضرت لکمان کی باتیں نہیں سنائیں یہ اللہ کا طریقہ مبارک ہے یہ ہمارے جو بزرگوں نے بزرگوں پہ اتنی تنی بڑی کتابیں لکھی یہ رنگ انہوں نے ادھر سے لیا یہ رنگ انہوں نے ادھر سے لیا اس لیے ذرا جی یہ ہجاب ہم خود دیں ہیں ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنادی پر بندے نہیں لب دے اتو کو جو اور وچو کو جو لیکن حضرت جی اتو نہیں رہے دے یہ حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے میں نے پڑھا کیا آپ کے پاس ایک بندہ آگئے اللہ کے راز جاننے کے لئے آپ نے فرمایا کہ سال رہے ویک نہیں سال آپ نے ٹوٹو کے ویک لیا توڑنا ہی تھی ایسی آپ نے فرمایا نہیں تو جا انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ نے فرمایا اچھا اینڈ کار ایک ڈبا ہے نیر دیو اس پار ساڑھے ایک دوست رہنے نے انہوں نے دے آیا جا وہ ڈبا لیا ایک ٹوٹو وہ ڈبے دا وزن کوئی نہیں سی وہ بار بار وسوسہ آیا حضرت نے کی تا کہ یہ ڈبے دا تے وزن ہی کوئی وہ پولتے کھلو کے انہوں نے ڈبے دا ٹکن کھولے تو چوہ کھول کے نکل کے انہوں نے نہ سگیا بچ میں سمجھو بھی گیا حضرت دے کول واپس آیا آپ نے فرمایا تو کہتا ہے مجھے خدا کے راز بتا اور تور سے تو چوہا نہیں سمبالا گیا تو خدا کے راز کیا زبالے گا ہاں حضرت ہمیں نہیں مقام مل دے وہ فوائد الفوائد حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے محفظات حسن علی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو تصنیف کیا اس میں لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جب مراج سے تشریف لائے تو اگلے دناب نے اپنے چاروں یار بلائے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان گنی علی المرتضار دوان اللہ تعالیٰ علیہ المہین لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ایک جبہ دکھایا اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ یہ جبہ فقر ہے یہ مجھے میرے اللہ نے دیئے اور فرمایا جس کو تو اس کا حل سمجھ دے دیں پوچھا ہے میرے یار غار اگر جبہ تجھے دوں تو حق کس طرح ادا کریں عزقی محبوب صدق اختیار کریں مقام نبوت کے بعد ہے مقام صدق اے میرے عمر اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح ادا کریں محبوب عدل اختیار کریں اے میرے عثمان اگر تجھے دوں تو کیا عزقی محبوب حیاء اور شخاء اختیار کریں فرمایا میرے علیہ اگر جبہ تجھے دوں تو تو کس طرح ادا کریں عزقی محبوب لوکہ دیں آباندے پر دفاوان کریں فرمایا تیرے علیہ آئے خدا کے بندے تو ہیں ہزار پنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا بہت کچھ نہیں ہے ایسا دیکھ لیں بہت کچھ ساڈیکل نہیں لے کیا ہو اور اللہ اے سب تو بڑی عزقی اللہ دی مخلوق اے ساڈیکل محبوب تہنے کو اے ساڈیکل محبوب تہنے کو محبوب تہنے کو محبوب تہنے کو اب دیکھو جی وہ بچی آئی حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گئے بچی آئی آ کے نا اس نے بارگاہ ابو بکر رضی اللہ ہمیں رونا شروع کر دی آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے حرص کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ السلام حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گئے اس لیے رو رہی ہے آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے آئے 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 وہ کہتی نے ایک وجہ اور بھی ہے آپ نے فرمایا اونہوں دس عرض کرتی ہے میں یتین میری ماں بھی نہیں میری گھر میں ایک دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نہ بینا ہے ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے نام گزر بسر کرتی ہے میری دادی اگر چاہے بھی تو ان بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی اندھی ہے میری آج چھوٹے چھوٹے ہیں نکالنا چاہوں بھی تنکلے گا کوئی رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتی تو ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتی آئے 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 وہ نبیوں میں رحمت لکا پانی مرابدیں غریبوں کی بھرگانی وہ اپنے پرائے کا لمکانی منا بزر جی میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے میں آپ اپنا بھی اپنے روئیے دیکھ کے یا ہم کیا کر رہے ہیں ظاہر اسیال کوٹر لاہور کا مزاج تقریباً یہ کیلئے چلے پھر بھی میں آپ سے بوچھ لیتا ہے آپ نے بھی وہ سمبلی میں پڑھی ہوئی ہے دعا لپے آتی ہے دعا بن کے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یار دس سال ہم نے یہ دعا پڑھی دس سال بڑھار ساتھ آتا ہے ایک مہینے میں چھبیس بار ہم پڑھتے تھے سمبلی وہ یار اتنی پڑھی لیکن عمل ہوئی کوئی نہیں کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے میں رہی دو بار باہر گئے ہیں دو بار تو ایک رنگ دیکھا خواست تھی کہ یہ رنگ میرے پاکستان میں بھی آئے نہیں کبھی اور پھر دوسرا یہ بھی رنگ ہو کہ یہ رنگ میں کیوں رنگ کیا تھا ظاہر ہے یہاں بھی کئی ہیں ہم باہر بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بائر ٹریبل کیا ہوگا باہر کا سفر کیا ہوگا ہماری ازیری سڑکیں تنی بڑھی گی تنی ان کے فٹ پار بڑھے ہیں اور وہاں زیادہ پیدل چلنے کا رواج ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی تعداد میں جب لوگ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کسی سے ٹکرائیں نہیں آپ ٹکرائیں گے ضرور میں نے 98% وہاں لوگوں میں دیکھا کہ اگر آپ کسی سے ٹکرائیں ہیں وہ آپ سے معذرت ضرور کریں گے معذرت میری اردو زبان کا لفظ ہے وہ آپ سے بولیں گا سوری مجھے اس انداز سے انگریس بولنی میں نہیں آئے گی اس طرح وہ سوری کرتے ہیں تمہارے پاکستان میں اگر آپ راز جاتے ہو کسی ٹکرائیں تو وہ لبضہ نہیں منا ہے مجھے بڑی ایران گی ہوئی ہے قرآن ہمارے پاس ہے بخاری ہمارے پاس ہے مشکل میں ہمارے پاس ہے موتا امام مالک ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے اندازوں کو کیا ہو گیا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر بھی یہ کالک کیسے آگیا ہے کیسے آگیا ہے پتہ نہیں کیا ہے نہیں ہے زیدہ آؤ مسکرانہ سیکھیں آؤ اپنی میں ہماری حضور نبی علیہ السلام سلام میں پہل کیا کرتے ہیں آؤ یار نکلئیے چلئیے کو تھوڑا اور جب آپ اس راستے پہ چلیں گے میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں آپ راستے پہ نہیں آپ مدینہ پاک کی طرف چل رہے ہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں آؤ یار آؤ یار اس محبت کے راستے پہ چلیں اچھا اب سنو حضرت یہ ہے پھر آگے جناب سیدنا شدیق کے ایک ورد آپ رو پڑی اور رو کے اس بچی کو کہتے کیا ہیں آپ نے فرمایا تو نہ رو حضور نبی علیہ السلام کا تو بشال ہو گیا ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا یہ ہے او میرا کام قریب ہوتی ہے قرآن ہے بار میں قلعہ بل لا تکرمون الیتین و لا تحاضون على طعام المسکین ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتین و لا يحض على طعام المسکین لئیس البر انتو واللو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین اگے و آت المالا على حبہ ذا بالقرب والیتام والمسکین کھان گئی یہ بات ہر بندہ جگو سیویچ اچھا پھر چلو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھو جرے یہ ہے اور جی میرے معاشرے میں بتا کیا ہے عہد غریب میں جانا نہیں دسنے ہیں کہ تُو غریب ہے آپ کہیں گے جی وہ کس طرح وہ اس طرح کہ اس کے جنادے پہ جاتے گئی ہیں ہم جاتے گئے اس کو یہ جتلا کے بھیجتے ہیں کہ بابا تُو غریب ہے اور امیر دے جنادے دے تھٹھٹھا دے تھٹھٹھا لگے دے جاتے گئے ہم اس سے معاف نہیں کرتے دعاتے گئے ہم اس کو بتا کے بھیجتے ہیں تُو غریب ہے تُو غریب ہے میں نے ایلان سنا ہے میں نے لکھی تُو غریب ہے تیری جنادے پر کیلو تیرے مند cottage کسی ہے امینے سے دوستی نہیں تیرے جنازے پہ کسی امینے نہیں آنا ہی نہیں کسی امپی انہیں نہیں آنا ناظم صاحب نے نہیں آنا نائب ناظم صاحب نے نہیں آنا کسی امیر آتی رہے جنازے پہ کیوں لیکن امیر آدمی در جنازے تیرے پہا جی میں آپ ہمیں کاموں کی ہی ہیں میں سارا کچھ ہٹ کے پہنچنا ہے لیکن دیکھو حضرت ہمارے بڑھوں کے انداز یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نے کمانی تھی اور وہ بھی نبینہ تھی یہ انداز تھا سیابا قدر یہ انداز انہیں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کوٹ کوٹ کے محمد الرسول اللہ واللذین مآہو اشدہو علی القفار رحمہو بینہو انہیں کوٹ کوٹ کے یہ رنگ بھرا ہوا تھا وہ نبی علیہ السلام وہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے صدیق اکبر ہونے کے باوجود بھی اس نبینہ مائی جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی آپ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی روز اس کے گھر جاتے تھے جا کے پانی بھرنا جھاڑو دینا اٹھا گونڈنا سالن پکانا اماجی کو کھلا کے واپس آ جائیں اور جبکہ کسی غزبے پہ جانا کسی اور سلسلے میں کہیں جانا تو کسی بندے کی ڈیوٹی لگا کے جانی کہ بھئی تو نے اماجی کی خدمت کرنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بھئی توٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ تو چلے گئے میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا آج میں نے جانا اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اس انداز سے خدمت کروں گا کہ اماجی بھی کہیں گی کہ خدمت تیاجی ہوئی وہ سبکت والا ایک رنگ جو حضرت عمر فاروق میں تھا کبھی لیکن پھر ایک دن خود ہی فرمانے لگے سبکت دور کی بات کاش عمر ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا ہے ابو بکر ابو بکر ہے یہ ایک بات اپنی دھیان میں رکھیں ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت فضیلت بڑوں کے لیے لیکن افضلیت صرف ابو بکر کے لیے یہ آج کل جو نام نہاد پروفیسر یہ فلانا یہ ٹمکانا یہ ہمیں اپنے پاس سے نکال لیتے ہیں نہیں بھئی وہ فضیلت ہے اگر کسی کے لیے کوئی ایسی بات ہے مثلا میں اب قبلہ حضرت تشریف فرمائیں صحابہ میں صرف عضور نبی علیہ السلام نے جناب سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ اے سعید تجھ پر میرے ماں بافت داؤں نہ حضرت ابو بکر کے لیے کا نہ حضرت عمر کے لیے کا نہ حضرت عثمان کے لیے کا نہ حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اس کا مطلب ہے کل کوئی پروفیسر یہ حدیث پڑھ کے پھر کہے گا نہیں حضرت سعید بن نبی وقاس سب سے افضل کیونکہ یہ حدیث تو ان کے اب وہ یہی رہا ہے ناکہ بلا آج پھر اس کا مطلب ہے کل کوئی پروفیسر یہ حدیث پڑھ کے پھر یہ دعویٰ کر دے گا کہ حضرت سعید بن نبی وقاس جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں کیونکہ حضور نے تو صرف کا یہ حضرت سعید کے لیے یا کا حضرت فاطمہ کے لیے ہاں اس کا مطلب ہے کل کو پھر یہ سکالر کو پڑھ کے یہ دعویٰ کر دے گا نہیں بھئی وہ فضیلت ہے افضلی صدیق اکبر کے لیے یہ آپ نے کلیہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آج کل آئے تھے نمیں نمیں جڑے نا ٹھوم ٹھگارے بھی اٹھنڈے جن کو پتہ ہی نہیں ہے اصول کے آئے ہیں قواعد کے آئے ہیں تحقیق کیا چیز ہے بزرگوں کا مزاج کیا ہے وہ سیازم کا عقیدہ کیا تیری تحقیق بزرگوں سیازم سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو نے شیخ محقق سے بھی زیادہ پڑھ دیا تجھے دین حضرت مجدد الفحسانی سے بھی زیادہ آگئے تو حضرت ملہ علی کاری سے بھی زیادہ پڑھ بیٹھا ہے اس لیے بچ کے رہنا ہے ابو بکر ابو بکر ہیں اور یہ حضرت ابو بکر یہ ہیں جن کے لئے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے حسانوں کا بدلہ دیا ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا یہ شانی تھی ان لوگوں کی لیکن انداز دیکھو حضرت عمر فروغ کہتے ہیں میں نے اس بندے کا قاتونے نہیں جانا وقت آیا آپ کہتے ہیں میں چلا گئے اور وہاں جا کے میں نے پہلے آہستہ وادمی اسلام علیکم کا ابھی نہیں جب امہ جی خدمت سے خوش ہو کے پوچھیں گی بھئی تو کون ہے تو پھر بتاؤں گا میں عمر افرماتے ہیں میں نے جا کے صفائی کی پانی بھر کے لائیا آٹھا گوندہ سالن پکایا روٹی بنائی سالن برتن میں ڈالا روٹی رکھی امہ جی کو بٹھایا نوالہ توڑ کے سالن میں ڈبو کے امہ جی کے موں کو لگایا تو ہم انہیں پوچھتیں ہیں جب ابو بکر نہیں آئے ہی ہاں جب ابو بکر نہیں آئے oten مہران ہو گیا کہ اس نے کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں ہے یہ تو کہتی ہی میں نبی جیس کو تو نظر آتا ہے افرما دیں میں نے پوچھاnahme تجھے نظر آتا ہے کہتی ہی آنے والے الله کی عزت و عظمت کی کیسا مجھے نظر آتا ہے افرما دیں میں نے پوچھا تجھے کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں ہے تو حضرت بہروری فاروق فرماتے ہیں اس نے موں کھول کے دکھایا تو موں میں داندھی نوالہ اپنے موں میں ڈال کے نرم کرتے ہیں جب نرم ہو جاتے ہیں پھر میرے موں میں ڈالتے ہیں آج جب سخت نوالہ میرے اونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئی ہم میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا مبت کرو یاد آپ نے ماشاءاللہ بڑے بزار سجائیں گلیاں سجائیں گھر سجائیں اللہ آپ کو جو ہے نا میں اب یہ نہیں کہوں گا اس سے بھی زیادہ نہیں اس سے زیادہ آپ کو اللہ اپنے مدرسے سجانے کی تفیق دے ہاں یاد اپنے مدرسوں کے پیسے کریں سنیوں ہمارے پیسے بڑے ضائع ہو رہی ہیں بہت ساڑے پیسے اپنے مدرسے یہ باق کر رہی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ تجھے اگلے سال ایسے بوتی ہیں چڑھنے تجھے یہ نہیں لاؤ لے بوتے پیسے نہیں سجا ہو اپنے مدرسوں کو آج مدرسہ اور یونیورسٹی میں بڑا فاصل ہے حضرت یہی سنی گین کے دو سال محینت کار چڑھی ہیں اپنے مدرسے ہیں یونیورسٹی دے مدرسے کوئی فرق نہیں رہے گا لیکن کیا کر رہی ہیں ہمارے پاس آئی پیسے ہم تو جو مدرسے چلا رہے ہیں وہ بھی منتے تر لے کر کر تم سے چلا رہے ہیں تم نے ناتخان اتنے اتنے امیر کر دیے مدرسے تمہارے وہاں ہی کھڑے ناتخان تم نے اتنے اتنے امیر کر دیے شیخ الحدیث بیچارے آج بھی کچھ وہ موٹر سیکلوں پر گھوم رہے ہیں خدا کا باستان ہوگی آہو اپنے مدرسے بات کرو دین تمہیں مدرسہ بتائے گا بیٹا فرض کیا ہے یہ تمہیں مدرسہ بتائے گا حدیث کیا ہے حسن کیا ہے صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے موضوع کیا ہے مرسل کیا ہے مرفوع کیا ہے یہ تمہیں مدرسہ بتائے گا بیٹا اپنے مدرسے بات کرو اپنی مسجدیاں بات کرو جنہاں نول حضی کو کون ہی آن دی انہوں نے تو ہی آنک دیگھڑے وہ جو حضور کے وارث ہیں جو ممبروں کے وارث ہیں دیکھو تو سیکھ اپنے مدرسے بات کرو سنی دین سکھا آج پتہ ہے کیوں ہدرہ جی نفرتیں باڑ رہی ہیں کبلا اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر کمزور ہے مسلحہ ساری رات اس یہی پہ گاندیاں نگا شڑنے ہیں سونا آیا ar تو ساجگے نے گلیاں بٰ وہ چلایا گلیاں بٰ ذات ساجگے نے وہ مسیطہ وران پہیا اور چلایا وہ مسیطہ وران پہیا ساری رات ہے اس رات ہے کہ ہی سونا آیا تو ساجگے نے گلیاں بہ abonn وہ حضور دی مسیط وران پہیا وہ حضور دی مسجد وران نی حضور دی گلیاں قلبیت ہر تے اترانا نا قرآن نون والقالمی وما یا سترون اُدھنا لامت نے رشتہ توڑ چھڑے تو ساری رات ہے ہی کہاں نگاں 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 شڑی سونا آیا تے ساجگیہ نگلیاں باغا اور زور دی امد دیاں کڑیاں نے ڈبٹے لینے چھڑ چھڑے نہیں اور زور دی امد دیاں بچیاں نے داڑیاں رکھنیاں چھڑ چھڑیاں نہیں ہوشکار تھوڑی یہ یار دیکھو تسری میدانے جنگ بن گئے وجہ کیا حضور نبی علیہ السلام سے دونی ہے نہیں اپنے دین دین پھلاو دین پھلاو یہ دیکھو جو دین والے تھے پھر ان کے رانگ دیکھو جو دین والے تھے پھر ان کے رانگ دیکھو ان کے رانگ دیکھو حضرت عثمان اگرنی رضی اللہ میں بس آخری بات میں زیادہ نہیں آپ کو ازمائش پڑھا کیونکہ مجھے میں نے بھئی معذرت کی ہے مجھے آپ کی کوئی ٹینشن نہیں نہ اپنی ہی دل فائنڈی ہے مجھے زیادہ ہیں ان لوگوں کی انہوں نے فجر بھی پڑھ دیں ہی ہم پڑھانے ہیں یہ دین پڑھانے والے لوگ ہیں وہ لکھا ہے کہ کوئی تاجر تھے بھئی آتا رہتا ہے یہ ہم بدلتے ہیں کبھی اچھا ہے کبھی مندہ ہے کبھی ٹھیک ہے کبھی نہیں ٹھیک کوئی تاجر تھا تو کوئی حالات آگئے تھا تاجر نا اس نے کہا ہے شام کا رہنے انہوں نے کہا شام سے مانگو گا تو کسی نے دینے نہیں انہوں نے کہا نا تو تو اتنا بڑا تاجر ہے اس نے کہا چلو وہاں کا روح کرتے ہیں جہاں جانے والا کبھی خالی نہیں آجازت ہے مدینہ پا کرو اور وہ دور تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وہ حاضر ہوا حضرت باہر جلوہ گر تھے اس نے آگے نے اپنا مدعہ عرض کیا حضرت تاجرہ آدھی منگڑا لانے اللہ آتا ہو گئے اب امیر ہوتے امیر مسلمان نے دے بھی امیر و دل دے بھی امیر وہ جناہت فرم وہ شامی بزرگ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے باروں کار بڑا علی شان ہے تاکہ کسے نہ پتا نہ لگے فرماتے اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں چار پائی تو دور کی بات ہے کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوئی ہے اس پر بٹھا کے مجھے کہنے لگے یار تجھے کیا آدموں تین دن بزرگے میں نے خود کچھ نہیں کر تو اس طرح کر میرے بھائی عثمانِ گنی کے پاس چلا ہے وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے ارز کی حضور بان جا کے بتاؤں کہ مجھے حضرت ابو بکر نے بیچا ہے رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں حضور کا نوکر ہونا تیرے لیے کافی اچھا وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچنا تو وہاں کے آئے اندر سے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کی آواز آ رہی ہے آپ اپنے بچوں کو فرمارے ہو یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو اگر آج کے بعد اگر دودھ پینا تو تنہا پیو شہد یوز کرنا تو تنہا یوز کرو کٹھانی کرنا دونوں کو شامی بزرگ کہتے ہیں میں باہر بیٹھا سون رہا تھا میں نکل لہے جڑا اپنے بچے ان میں ایس گالتے چڑکنڈے ہوں نے میں انہوں کی درنے ہیں کہتے ہیں میں واپس چاہتا ہوں اتنے دیر میں حضرت باہر تشریف علیہ فراسط فرماتے ہیں مجھے بلائے انہوں نے میں حضرت خدمت دعا اور السلام علیکم کا کہتے ہیں جواب دے کے نہ مسکرائے مسکرائے کس بات پہ کہ میرے محبوب دا نام لینڈ علیہ کہتے ہیں چار پاہ بچھائی مجھے بٹھا ہے کہتے ہیں جو سب سے پہلے حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر سے میرے پینے کے لیے چیز آئی وہ دود میں شہد ملا ہوا کہتے ہیں جو دوسرے نمبر پہ چیز آئی وہ خجوروں کا حلوہ تھا کہتے ہیں میں ایران ہوا بچوں کو منع کر رہے تھے مجھے وہ ہی پلایا ہے کہتے ہیں میں نے ارزگی یہ کیا ہے بچوں کو منع فرمائے ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کا مال اس لیے نہیں ہے جس طرف اسے عثمان کی اولاد لطف اندوز ہو بلکہ عثمان کے پیسے تو اس لیے ہیں یہ حضرت کی امت پہ خرقیوں اور میں کہتا ہوں حضرت ان کا انداز کیا تھا اپنے لئی کک رب لئی لک ان ساڑا کی آلے اپنے لئی لک رب لئی کک اپنے بیٹے کی شادی پہ لاکھوں اڑا دیں گے حضرت جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئے گی تو دل کو آتھ پڑے گا حضرت وہ اللہ کے لئے کہتے ہیں میں نے بتایا بھی کچھ نہیں مجھے خود ہی فرمانے لگے بھی تیرے لئے اونٹ تیار کروا دی ہے کھانا بھی رکھوا دی ہے کپڑی بھی رکھوا دی ساتھ تین ہزار درہم بھی رکھوا دی ہے کہتے ہیں میں ایک ہزار لینے تھا حضرت نے تین ہزار عطا کر دی کہتے ہیں میں جانے لگا پھر واپس آیا کہ عزرت اونٹ دین واپس آنا ہے آپ نے فرمان بھی اونٹ بھی تے رہی ہے کہتے ہیں میں نے عزت کی حضور بڑا کرم فرمایا مسکرا کے کہنے لگے میرا شکریہ نہ ادا کر شکریہ ادا کر نہیں تھے جا کے حضرت عبو بکر ادا کر رہے ہیں آو یا کریے کچھ اسی بہت سخت آدمی سخت لوگ نہیں بسان ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرو دردمندوں سے ضعیفوں سے محبوب پڑھ رہا تھا حضرت حارس محاسبی آپ بڑے بابے سند رجی ہیں آپ کی خدمت میں کوئی بزرگ تھے تو گھر میں چوہے بڑے تھے ایک چوہا چھال مارے دو درم دور جہا چھال مارے دو درم وہ جو دو اسٹائر میں کہا رز کیتی ہو ضعورتہ ہمیں کوئی بلی نہ رکھ دیں آپ نے فرمایا وہ کی کرے گی انہیں کہا حضرت ادھے چوہے کھا شڑے گی ادھے نسا شڑے گی آپ نے فرمایا نہ ہی کھانے بھی وارش نہیں انہیں سانے بھی وارش نہیں انہیں کہا حضور چوہے لوگ کھانے نہیں وارش وہ دی سمجھا دی انہیں سانہ لکھی آپ نے فرمایا داس ناس کے جان گئے انہیں کہے ضعورتہ دائرے لوکانے کر رہے ہیں جان گئے فرمایا سانے انہیں وارش دوسارے کاری رہے ہیں یہ بات والے لوگ تھے یہ ایک اور بزرگ تھے حضرت نام بھول گیا وہ نا کوئی سپیشل ڈش لگایا کرتے تھے وہ ایک بندے نے آنا ہر بار حضرت کو کھوٹا سکھا دے کہ وہ ڈش حضرت سے لے جانے آپ نے بھی رکھ لیا وہ جو خادم تھے انہوں نے بڑا بول نہ کرنا حضور ہے کی ہر بار آگتہ انٹھ اگل آگتہ اور جندہ آپ نے فرمایا انہیں احساں بھی آؤ تو سی بس وہ لکھا جب حضرت کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کھوٹے سکھے لے آؤ سارے وہ لہن دے حضرت نے فرمایا میرے سینے تے لو دے لو دے آپ کھوٹے سکھے پڑھ کے روح کے عرض کر دیں یا اللہ میں پتا بھی جی کھوٹے نہیں تیرے لیے لہن دا رہے ہیں آج تو ہی میرے کھوٹے عمل قبول کرنا ہے مبت لیکن دکھ ہے حضرت بیگاننے تو بیگاننے آج میرے پاس یہ جذبات اپنوں کے لیے بھی نہیں حضرت جی مبت کرو اے سول پاکستانی مبتی ضرورت ہے جنہی مبت کروگی اونا کرمو اونا کرمو